ٹھیک ہو کہا جی لہذا یہ استخارے والوں سے بچے اور میں آپ کو بتاؤں یہ انتہائی نا پسندیدہ چیز ہے کہ کوئی اس طریقے سے غیر شریع فعال کرے اور مستقبل کی خبریں پتہ کرواتا پھر ہے اچھا علی بھا اس میں جاوز ہیں تو آپ سے اپنا اسپیرل سے شیئر کروں ہاں جی کریں یہ میں اس کا کچھ پرسنل بھی گواں ہوں کہ آر سے کافی سال پہلے کی بات ہے کہ میں نے نا یہ جو ناملی بچوں کے رکھتے کافی سال پرانی بات ہے تو مجھے کسی نے کہا کہ یہ بھی ایک علم ہوتا ہے اس وقت غلبا آپ سے میرا خیال ہے میری کوئی اسلام دعا نہیں تھی مقفیت نہیں تھی علم الاسما کہتے ہیں علم الاسما تو میں نے اس طرح کسی سے رابطہ کیا بڑے جو کہ پاکستان لیول بلکہ انٹرنیشنل لیول پر مانے ہوئے تھے اچھا وہ وہ صاحب غلبا ملک سے بہر گئے تھے ان کی بھی غلبا کیوں خاتون تھی وہ بنی تو میں نے کہا جی اس طرح مجھے بتائیں جی میں غلبا اس وقت میں نے کہا اچھا زینب نام رکھنا چاہتا ہوں اچھا وہ میرے خواہد سے تھی بھی اہلی تشیعو اہران پریشان ہو گئی یہ آپ نے کہا کیوں میں کہا جی کوئی زینب ناؤس بھی لکھ بڑا نام ہے نہیں جی نہیں بڑا اچھا نام ہے لیکن آپ کو عقل نہیں ہے کیوں کیا زینب نام کا آپ نے دیکھا نہیں گئے ان پر ازمیشے کیسی ہیں یہ تو آپ کے اتنی مجال ہے کہ آپ جناب یہ نام رکھے برداشتی نہیں کر سکتے اچھا پھر ان کے والی صاحب جب آئے نا تو ان سے میری بات ہوئی میں نے کہا جی مجھے ایک بات بتائیں میرا نام بھی تو علی ہے تو کہتے ہیں جی آپ کا نام علی جو آپ کے نام ہی کالتا ہے میں کہا جی آپ یہ کیسی بات کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں جی بات یہ ہے کہ عقیدت ایک لدہ چیز ہے لیکن پتہ نہیں حقیقت کچھ اور ہے آپ پر جتنے مسائل آ رہے ہیں یلی نام کی وجہ سے کوئی عزت علی کا تو جو ان پر بوجھ پڑا ہے وہ آپ اٹھائی نہیں سکتے آپ کا تو نام جناب یہ ہوئی نہیں سکتا تو ان کو بتائیں کہ دنیا میں کوئی ایسا انسان ہے جس کو اللہ تعالی نے نازمائیا اس کا نام بتائیں وہ رکھ لیتے ہیں پھر وہ سوٹ میں نے ایک مفتی صاحب تھے ان سے میں نے رابطہ کیا تو ان مفتی صاحب نے مجھے کہا انہوں نے کہا یار آپ کو محقیقت بتا رہوں کہ اس طرح کی جو چیزیں ہیں وہ ہم لوگ بھی بعض اوقات تو ان کو یہ بار بتائیے گا آپ کے بھی سب سے زیادہ مصیبتیں اور پرشانیاں جس شخص پہ آئی ہیں اس کا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے خود فرمایا ہے مجھے اللہ کی راہ میں جتنا ستایا گیا کسی کو نہیں ستایا گیا تو آپ یہ نام بھی رکھنا بند کر دیں گے ایسا نہیں ہوگا بلکہ ان نیک لوگوں کے ناموں کے اوپر نام رکھنے چاہیے صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ بنی اسرائیل اللہ کے نیک بندوں کے ناموں کے اوپر نام رکھا کرتے تھے حاب الاسلام نے اس چیز کو انڈورز کیا تو زینب نام رکھنا چاہیے نبی اسلام کی بیٹی کا نام زینب ہے سیدن علی کی بیٹی کا نام زینب ہے میں نے بھی اپنی چھوٹی بچی کا نام زینب ہی رکھا ہوئے یہ نام کوئی باری نہیں ہوتے ہیں یہ علم الاسماع ایک خام کھائے بلکہ وہ شمہ شبستان رضا آپ کو ایک کتاب ملے گی اس میں بقیدہ وہ اور روفِ ابجد نکال کے بقیدہ کلکولیٹ کرتے ہیں میں ایک بندے کو اس طریقے سے ملنے کیا نا مجھے کہنا کہا جی آپ نے اپنی بیٹی کا نام کیا رکھا ہے میں نے کہا جی وہ میں نے اس کا نام بڑی بیٹی کا نام زہرہ رکھا ہے صحیح ذرا فاطمہ تو زہرہ کی نسب سے اوہوی تو نام بڑا ہے کیونکہ آپ کا نام علی ہے تو زہرہ پھر مجھے کہتا ہے نہیں وہ جو اس میں جو زہرہ کی جو ہے نا وہ انشاءاللہ بچا لے گی وہ انہوں نے کوئی صاحب لگایا ہوتا ہے کہ اس کا فلان جو عرف ہے نا وہ فلان کو کاؤنٹر کر لے گا کوئی نہیں بچا سکتا ٹھیک ہے نا بچانے اللہ اللہ ہے خدا اللہ نا ہے یار اچھا وہ باتوں پہ بات ایسے واقعی کرتے ہیں بندہ پریشان ہو جاتے ہیں بندہ پریشان وہی ہوتا ہے جس کو نہیں علمتہ ہم تو باتوں کو سنتے ہیں اور محضوظ ہوتے ہیں برشان نہ ہوا کریں وہ اگلے دنے ایک بندہ نے بڑی پیاری بات کی وہ جو جنیس علیم صاحب ہے نا حسبیال والے حسبیال جو پروگرام چلاتے ہیں کئی دفعہ انہوں نے اکیڈمی میں رابطہ بھی کیا بڑے شوق سے دیکھتے ہیں ہمارے پروگرام ہاں جی وہ بلکہ کئی دفعہ دعوت بھی مجھے دے چکے ہیں کہ آپ آئیں تو ملاقات کریں گے وہ تو انہوں نے بڑی پیاری بات کی وہ سوئیل احمد والے پروگرام میں وہ کہنے لگے پاکستان وہ عجیب ملک ہے کہ جہاں جو شخص بے روزگار ہوتا ہے نا تو وہ کسی آمل کے پاس جاتا ہے اس آمل کے پاس جسے روزگار نہیں ملی ہوتی اور وہ آمل بن گیا ہوتا ہے زبردست اس کو روزگار نہیں ملی ہوتی تو وہ آمل بن گیا ہوتا ہے اور جو بے روزگار ہے وہ اس کے پاس جاتا ہے کہ بتائیں میں کیا کروں تو میرے لئے آملین کو چاہیے یہ بشورہ دیں کہ آپ بھی ایک اور دکان کھول لیں اور وہ تکہ لگ جاتا ہے میں آپ کو بتاؤں لوگ یعنی احمی کو بات کر دیتے ہیں تو وہی معاملات ہو جاتے ہیں وہ غیر اللہ کی مرضی ہے جی سیدھی سی بات ہے دعا پہ تو ہم یقین رکھتے ہیں نا کہ نیک بندے کی دعا اللہ قبول کر سکتا ہے اس میں تو کوئی نہیں ہے مستجاب الدعوات بھی لوگ ہوتے ہیں لیکن بعض اوقات دعا کی قبولیت آپ کے لئے مصیبت بھی بن جاتی ہے کہ آپ اس دعا کے بعد پھر آپ کے لئے ازمائی شروع ہو جاتی ہے آپ نے ایک چیز اللہ سے مانگ کے لی اور بعد میں وہی آپ کے لئے عذاب بن گیا اس لئے اللہ طرح سے ہمیشہ خیر کے طلبگار ہونا چاہیے کیونکہ اللہ طرح مستقبل کو دیکھ سکتا ہے ہم دیکھ نہیں سکتے ہیں ورنہ تو انسان کو اگر مستقبل دکھا دیا جو تو انسان اپنی کئی خواہشات سے انکار کر دے کہ اللہ یہ نہ ہو واصل ولی واصف صاحب کو میں نے کئی دعا بتایا وہ کہتا ہے مسجد میں گیا ایک بندے کو دیکھا وہ دعا کرتا ہے یا اللہ پچیس سال پہلے جو دعا میں نے کی تھی وہ واپس ہی لے لے تو کہتا ہے میں نے اس سے پوچھا کیا ہوا اس نے کہا پچیس سال پہلے میری بچیں ہی تھی میں نے بڑی رو رو کے بڑی منتے مان مان کے تو اللہ سے ایک بیٹا مانگا تھا وہ آگے سے وہ نشائی نکلا ہے پورے گھر کا سمان بیچ کے کھا گیا بچیں میری پھر بھی ٹھیک نکلی ہیں بچہ نکلیا ہے تو میں کہتا ہوں یا اللہ اس سے بہتر ہے بچہ ہی لے تو انہوں نے کہا اس سے بہتر ہے جو دعا قبول نہیں اور ہی ہوتی نا اور یہ مسئلہ تقدیری تو آپ کو قصہ جو قرآن میں خضر اور موسیٰ میں یہی سمجھایا گیا تھا نا کہ بعض اوقات آپ کی منشاہ کے خلاف کام اور اتنے ہوتے ہیں لیکن آلٹی میٹی آپ کے آنگ میں ہو بہتر ہوتے ہیں مسئلہ تقدیر سمجھایا گیا تھا اس کو بزرگوں نے اور طرف کر کے اپنی کہانییں سیدھی کرنی شروع کرتے ہیں